زکاة ادا کرنے میں بڑی کوتہ ہی ہوتی ہے اس وقت جب ہم زکاة کے مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں ہوتے ہیں اسی لیے میں ایک ایسا طریقہ آپ کے سامنے زکاة ادا کرنے کا رکھنے والا ہوں بتانے والا ہوں آپ کو کہ جس سے زکاة ادا کرنا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا اور یہ طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کا تھا وہ بھی اسی طریقے سے زکاة دیا کرتے تھے دیکھیں جب زکاة ہزار دو ہزار نکالنی ہو تو لوگ نکال کے دے دیتے ہیں اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر کسی کو زکاة میں تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار روپے زکاة میں نکالنا ہوتا ہے اس سے سمجھئے ان کے پاس کسی کے پاس جو ہے چالیس لاکھ روپے موجود ہے تو وہ ایک لاکھ روپے نکالے گا تو ایک لاکھ روپے نکالنے میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ ارے اتنا روپے دے دوں گا پھر میں پریسان ہو جاؤں گا اتنا ایک ساتھ دے نہیں سکتا تو اب وہ کیا کرتا ہے زکاة کبھی ادا کرتا ہے تو کچھ دے دیتا ہے کچھ زکاة باقی رہ جاتی ہیں تو اس طرح کر کے وہ ٹال مٹول کرنے لگتا ہے اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھئے زکاة ادا کرنے والوں کیا ہے وہ آڈوانس میں زکاة ادا کرنا یعنی اگر آپ صاحب نساب ہیں آپ پر زکاة فرض ہے تو آپ پورے سال میں ایسا نہیں ہے کہ زکاة ایک ساتھ نکال کے دینا پڑے گا پورے سال میں جتنا بھی آپ غریبوں کو دیتے رہتے ہیں مدرسے والوں کو دیتے رہتے ہیں کہیں پر زکاة کے جو مستحق ہوتے ہیں ان کو جب آپ دیتے ہیں اس وقت آپ زکاة کی نیت کر لیجئے جیسے کوئی فقیر آپ کے پاس آگیا مانگنے کے لیے کہ بھائی مجھے کچھ پیسے ضرورت ہے دے دو آپ نے اسے پانس سو روپے ہزار روپے دے دیا کسی نے کہا میرے بیٹی کی شادی ہے آپ پانس سو روپے ہزار روپے مجھے دے دیجئے آپ نے اسے ہزار دو ہزار روپے شادی کی نیت سے آپ نے دے دی اور وہ غریب تھی وہ زکاة کی مستحق تھی آپ اسی وقت زکاة کی نیت کر لیجئے کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں زکاة کی نیت سے دے رہا ہوں زکاة کا پیسہ اس کو دے رہا ہوں اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ پورے سال میں جب آپ سو روپے پچاس روپے بیس روپے ہزار روپے پانچ سو روپے دیتے رہتے ہیں اس کو نوٹ کرتے رہیے زکاة کی نیت سے آپ کتنا روپے دے رہی ہیں جب آپ نوٹ کرتے رہیں گے سال کے آخیر میں جب آپ اپنی زکاة کا حساب کتاب کریں گے اور زکاة نکالیں گے اس وقت مثال کے طور پر آپ نے حساب کیا کہ آپ کے لیے تیس ہزار روپے زکاة میں نکالنا ضروری ہے اب آپ حساب نکالیے کہ آپ نے پورے سال میں جو وقتاں فوقتاں کبھی کچھ کچھ روپے آپ نے دیا ہے اس کا کتنا حساب بیڑتا ہے جب آپ حساب نکالیں گے پتا چلا مثال کے طور پر بیس ہزار روپے تو آپ سال بھر میں دے چکے ہیں لہٰذا آپ کو اب تیس ہزار روپے زکاة میں نکال لی تھی ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ آپ کا جتنا ہوگا آپ حساب کتاب کریے گا تو تیس ہزار روپے سے بیس ہزار تو آپ دے چکے ہیں لہٰذا اب آپ صرف دس ہزار روپے دیجئے اب آپ کو زکاة دینے میں کتنا آسان ہوا کیا آسانی ہے سوچ کر دیکھئے اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ایک اور دوسرا طریقہ لیجئے آپ زکاة کی نیت سے گھر میں ایک ڈبا رکھئے اور گھر میں بتا دیجئے جب بھی آپ کا تنخہ ملے جب بھی آپ کو جو ہے آپ کا کچھ پیسہ ملے کہیں سے آپ کچھ کما کے لے کے آئیں تو اس میں سے سو روپے پچاس روپے ڈالتے رہیے میرا ایک اپنا نظام ہے میں روزانہ کچھ نے کچھ روپے کسی میں ڈالتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو حساب کتاب کرتا ہوں مہینے میں دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو میں زکاة میں حساب کرتا ہوں تو میرا پندرہ ہزار جو ہے بارہ ہزار روپے زکاة میں تو پہلے سے نکلا رہتا ہے تو اس طرح کر کے ایک آسانی ہو جاتی ہے لوگ یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ ایک ساتھ زیادہ پیسے نکالنے کو ڈرتے ہیں اور نکالتے نہیں ہیں ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں اور یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو صحابہ کا بھی طریقہ تھا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ طریقہ مکروح ہے اس میں صواب کم جائے گا کچھ نہیں ہے یہ تو بہترین طریقہ ہے آپ اس کے ذمین میں ایک دو مسئلہ اور سمجھئے زکاة دیتے وقت یہ بتا کر دینا کہ میں زکاة دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے آپ کسی کو بغیر بتائے آپ کے دل میں نہیں ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں آپ زکاة دے دیجئے کوئی حرج نہیں اس لینے والے کو آپ پر بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں لیکن ہاں جب آپ مدرسے میں دیں کیونکہ مدرسے کا حساب کتاب کھوڑا الگ ہوتا ہے تو اس وقت مدرسے والوں کو ضرور بتا کر دیجئے تاکہ وہ اپنے حساب کتاب میں زکاة کا حساب رکھنا ہے ان کو تو ایک الگ مسئلہ ہے ورنہاں جب غریبوں کو کہیں شادی وادی میں کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں جو آپ دے رہے ہیں کسی غریب کو جو زکاة لینے کے مستحق ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو بتانا نہیں ہے مت بتائیے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر آپ زکاة دے رہے ہیں دل میں زکاة کی نیت ہے زبان سے آپ جانتے ہیں اگر زکاة دوں گا میرا بھائی ہے وہ زکاة لینے سے پرہیز کرتا ہے لیتا نہیں ہے لیکن ہاں ضرورت مند ہے اگر میں زکاة بتا دوں گا تو پھر وہ لے گا نہیں ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کو حدیہ کہنے کے دے دیجئے کہ یہ آپ کے لئے حدیہ دے رہا ہوں حدیہ لیجئے بس آپ حدیہ کے نام سے دیجئے وہ لے لے گا لیکن دل میں زکاة کی نیت ہے اور آپ کی زکاة بھی ادا ہوئی وہ بھی خص ہو گیا کہ چلو مجھے حدیہ دیا ہے زکاة نہیں دیا ہے دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے تو اسی لئے اس مسئلے کو لوگوں کو بتانی کی ضرورت ہے لہٰذا جو بھی آپ کے رشتدار میں جو آپ کے خیص و اقارب میں جو بھی زیادہ پیسے زکاة میں نکالتے ہیں ان تک برائی کرم اللہ کے واسطے میرے اس پیغام کو یہ نے کہتا کہ میری ویڈیو آپ ان کو بھیجئے آپ اپنی طرف سے بتائیے علماء سے لیکن ان کو رابطہ کرائیے پھر یہ طریقہ میں نے جو بتایا ہے ان کو سمجھائیے تاکہ ان کے لئے ایک آسانی ہو سکے اور بہت آسان ہوتا ہے بھائی بہت آسان آپ روزانہ پچاس روپے بیس روپے تیس روپے نکالتے جائے زکاة پہ اور پھر دیکھئے کہ سال میں کتنا روپے آپ کا زکاة میں پہلے سے نکلا ہوا ہوتے ایک اور مسئلہ سمجھئے بات ختم کر دوں گا چھوٹی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں لمبی نہیں کرنا چاہتا اگر آپ نے دیکھا کہ میں سال بھر میں پچاس ہزار روپے دے چکا ہوں زکاة کی نیت سے اور آپ بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کہ میری زکاة مجھ پہ زکاة جو ہے چالیس ہزار روپے فرض ہے یعنی دس ہزار روپے آپ ایکسٹرا نکال چکے ہیں زکاة سال بھر کے اندر میں تو سمجھئے زکاة آپ کی تو نکل چکے ہیں اب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں تک کے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے جیسے آپ کے مسائل اور ان کا حلی کتاب اس میں اٹھا کر دیکھیں لکھا ہے کہ اگر آپ وہ جو دس ہزار روپے ایکسٹرا نکالے ہیں اگلے سال میں جوڑنا چاہیں جوڑ سکتے ہیں کیا آسان ہے زکاة لیکن ہم نے زکاة کو مشکل بنا دیا ہے ذرا سے مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں پھر زکاة ہمارے لئے مشکل ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیامین یارب العالمین